ملک کے ملزمان کے حوالے سے باتی تھی تو ابھی جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جمعورت قوم کے حوالے سے کہ آپ کی جمعورت قوم کے لیے کتنا ملک خلوط رکھتے ہیں ان عوام کی جمعورت قوم کے لیے اور آئندہ جو الیکشن ہوگا یا آپ ملک کے اس حوالے سے بھی ملک کے آپ کے کیا ملک کے ذہن میں لائے عمل آئے تھوڑا اس سوال سے ہمیں دکھتے ہیں میرے بھائی آپ نے کہا کہ جمعورت قوم کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں تو میں تو ذہنی طور پر کیا قبائلی حوالے سے بچپن سے ہی ایک قوم پرستہ دین ہوں ہو سکتا ہے میرے موہ سے کوئی غلط بات نہیں کر جائے مائنڈ نہیں کرنا باقی رہی بات یہ جو ریشان کا مسئلہ ہوا یہ ایسے سمجھو ایٹ کا بیٹا نہیں ہے یہ پوری قوم کا بیٹا ہے آپ لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہم لوگ آپ کے آپ لوگوں کے بیرد مشکور ہیں یا علاقے کے موٹبرین یا جو بھی قبائلی موٹبر ہیں بنا رنگ ہو نسل کے جو لوگ یہ زیشان کو اپنا بیٹا سمجھ کر جن جن لوگوں نے بھی مدد کیا ہم لوگوں کے بیرد مشکور ہیں رہی بات الیکشن کی الیکشن تو ظاہر ہے ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی سے بنسلک ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی باقی جیسے بھائی نے جو میرے لیے تو کچھ کہنے کے لیے باقی چھوڑا بھی نہیں ہے الحمدللہ اس نے تو سب کچھ کہے دیا ہے میری رائے دوسی کے ساتھ سر جاموٹ کہوں پر یہ ظلم زیادی ہو رہی ہے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یار یہ تو بلستان میں میں تو کہتا ہوں کہ صدیوں سے جاموٹوں کے ساتھ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کلوڑوں کے دور کے بعد تقریباً یہ ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ اپنی اسپیکل کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی اسپیکل کر رہے ہیں اللہ مالک ہے جیسے پہلے جواب ملا ہے ان کو اور انشاءاللہ الحمدللہ اور آگے بھی ہم لوگ مایوس نہیں ہے ایسے ہی ان سے اس سے بڑھ کر جواب ملیں گے ہم لوگوں نے پہلے بھی سیکورٹی اداروں کا احترام کیا ہے اب بھی کریں گے پہلے بھی صبر کیا ہے اب بھی صبر کریں گے ہو سکتا ہے اگر ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہ ملا تو پھر ہم لوگ اپنا طریقہ استعمال کریں ہم لوگوں نے پہلے بھی شکریہ